اس سے اندازہ لگائیے کیونکہ آپس میں کتنی انصیت و کتنی پیار ہوتا اب ان کے فضیلت میں آئیے آئے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اس کے پوری تفسیر یہ کہ نمازِ اثر پڑھ لیں حضرت علی نے نمازِ اثر نہیں پڑھ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانوِ اقدس پر حضور سر رکھ کر سو گئے بڑا یہ بہت بڑی بحث اس مصرے پر جب سو ہے وہ علماء نے بکھا کہ وہی کا آیم وہی آرہی حضور سوتر حضرت علی بیقر ہے اور نمازِ اثر کا بک جارہا بلکل سورج غروب ہونے پر جب بھی حضور بیدانب بلکل سورج غروب ہو گیا جب سورج غروب ہو گیا تو حضور علیہ السلام تو سلام ہوتے اٹھتے ہی پوشا علی تم نے نمازِ اثر پڑھ کہا حضور نہیں پڑھ ہماری اردو میں اس کا ترجمہ یوں کر لیں اچھا اب بتاؤ قضاء پڑھنا چاہتے ہو یا عداء انہوں نے کہا ہوگا کہ حضور جب آپ کی نینچے پر آئیں تو قضاء کیا مانے تو قضاء کیا مانے رکھتی بلکہ عداء پاوائی تو دیکھئے اس حدیث شریف کو اکابر علماء نے لکھ کر کے کہا تھی یہ حدیث صحیح ہے حنفیوں کے بہت بڑے امام صاحبِ تحوی یہ درس نظامی میں ہمارے یہ فقہِ حنفی کی کتاب جو پڑھا جاتی بڑی عزیب وہ تحوی شریف بلکہ ہمارے علماء مدرس کی یہ کہتے ہیں اگر تحوی شریف نہ ہوتی حنفیوں کے یہاں تو شاید فقہِ حنفی بار ہو جاتی بانج کا ترجمہ آپ سمجھ چکوں گے اردو میں اتنی عزیل کتاب صاحبِ تحوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے علامہ عبو الفضل قاضی آیا جو آج اس کو اسپین کہتے ہیں پرانامس کا اندلیس اندلیس کے قاضی القضاق یہ اپنی کتاب کتاب و شفا میں کہتے ہیں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے وہ حدیث یہ ہے کہ جب صورت غروب ہو گیا حضرت علی کی نماز چلی گئی حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا انہوں نے اپنی نماز اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں قربان کی صورت کو واپس لٹا دیں اللہ اکبر شاہ عبداللہ محضی دیلی رحمت اللہ نے جس کی تفصیل بیان کی اور دوبا ہوا صورت واپس آگئے اور درو دیوار پر دھوب چمکنے لگی اور حضرت علی ربی اللہ عنہ نے نماز اصر حدام کرمائی اس پر بعضوں نے اختلاف کیا یہ کیسے ہو سکتا کہ دوبا ہوا صورت واپس آگا مودودی صاحب نے بڑا زور نگاہ کر یہ بتا رہے کہ یہ ماندہ بنگولغلا بلکل درست نہیں ہے کہ سورت لوٹا سورت دوبنے کے بعد کیسے لوٹے گا مودود صاحب کے رسائل و مسائل میں اس کا انہوں نے رکھ کیا لیکن وہ شاید انہوں کے متاغمے نہیں رہا ہوگا اللہ میں ابن حجر مکی جیسا محدث نقل کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح اللہ میں صاحب تحاوی وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور شاہ عبداللہ محضی دیلی رحمت اللہ بہت کچھ ماندار نبوت میں لکھ کر یہ ثابیت کیا کہ وہاں کی سورت لوٹا اور آلہ حضرت امام حضرت سنت مولانا شاہ احمد رضا خاص فاضل بری رحمت اللہ نے فرما دے سورت اُلتے پاؤں پڑھتے چاند اشارے سے ہو چاہ اندھیج ندید دیکھ لے قدرت رسول اللہ سبحان اللہ دوبا وہ سورت واپس نکلا اور دھوک چمکنے لگی اور حضرت علی رضی اللہ کو تعلون نے نماز اثر قدام فرما دی اب میں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا وہ آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیو ادھر تو اللہ کی نماز ہے اور ادھر حضور علیہ السلام کی نید اگر عام آدم سوچے وہ کہے چلو اٹھا دیا جائے تاکہ نماز کو کم سے کم بن جا اصل میں اگلہ کی اطاعت ہی حضور کی اطاعت کرنا اس لئے فرمایا اتیو رسول اتیو اللہ اتیو رسول اطاعت کرو اللہ اس کے رسول اور جس نے رسول کی اطاعت فقط اطاعت اللہ اس نے اللہ تمہارکہ اطاعت کی اطاعت تو دیکھا آپ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی محبت اور اطاعت میں نماز اثر چھوڑ دی اور نماز اثر چھوڑتا ہے حضور کی اطاعت کی تاکہ حضور کی نید میں کوئی خلال نہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی بندگی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائد فروح ہیں اصل الاصول بندگی زندہ جوڑتی حدیقت میں جو غلامی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور ان نماز حضور علیہ السلام پر ماردی ایک موقع تو یہ تھا کہ سورة دوبا اور راپس آیا اور آئیئے ایک حدیث اور سکری بلے کئی حدیث ہیں انہوں نے ایک تلقیص ہم بتاتے ہیں حضور علیہ السلام میرا شریف سے آیا آنے کے بعد حرم شریف میں کھڑے کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا کہ میں رات شبہ میرا شریف پر گیا اور رات ہی راہ میں مزید افسا گئے بیت المقدس اور رات ہی میں واپس آ گیا جب یہ بات بیان کرنے لگے لوگ تہکا اور تھٹا اور تمسر کرنے لگے کسی نے دو چار آرہ میں انہیں تیئے کیا کہ بھئی سب سے پہلے اسے برگرشتہ کیا جائے جو حضور علیہ السلام کے زیادہ ماننے والے ایک گروہ نکل کر صدیق اکبر کے پاس نکل گیا یا بابا کر جی فرمائیو کیا مسئلہ آج معلوم ہے تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں انہوں کا کیا کہہ رہے ہیں کہ آج تو انہوں نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں رات میں بیت المقدس گیا ہوں اور واپس بھی آیا بھلا یہ کام کوئی ایک رات میں ہو سکتا چونکہ یہ قافلیں ان کے جاتے کے قیدین میں وہاں پہنچتے تھے کہاں جناب مکہ شریف اور کہاں جناب بیت المقدس تو بہت طویل سکر کہاں دیکھو اس سے بڑا کوئی جھوک ہو سکتا صدیق اکبر کا ایمان دے کے فرما چاہیئے بڑا ہو کہ یہ بات تم نے حضور علیہ السلام سے سنی نے کہاں جیہاں بلکہ ہم نے سنی فرما اگر حضور نے یہ بات کہی تو میں تصدیق کرتا ہوں حضور گئے گئے پہلے ایمان لائے تصدیق کی پھر حضور علیہ السلام کے پاس کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام حضور نے بتائی صدیق اکبر کیا کہتا ہوں کہاں یا رسول اللہ آپ تو بیت المقدس کی بات کہتے ہیں اگر آپ یہ کہیں میں آسمانوں پر گیا ہوں تو تنبی میں ماننے کے لیے تیار کہاں خوبہ کر باد یہی ہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں صدرہ پر گیا ہوں جنب نے گیا اور ہر شہانہ پر گیا لامکہ گیا اور وہاں سے واپس آیا سبحان اللہ تو صدیق اکبر نے یہ بات ان کی گویا مان لی اور بغیر دیل و خجت کے حضرت نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے بعض لوگوں نے کیا کیا کہنے لیں اچھا کچھ حلامت بتائی ایک حدیث شریف میں ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ بیت المقدس جو آپ گئے مسجد اقصہ مسجد اقصہ کی سیوریاں کتنی ہیں اس کے در کتنی ہیں اس کے دروازے کتنی ہیں اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں مجھے بتائیے کل میں جا کر کسی جگہ یہ کہوں کہ جناب رات میں محمد نعیم نیازی صاحب کے پاس میں جلسے میں گیا اور حضرت علی کی شان میں تقریر کی اور یہ ہوا وہ ہوا اور بھی راتی میں واپس آگیا کوئی مجھ سے بوجھنا ہی نہیں یا غلط کر کیوں چلنچہ یہ بتائیے سیوریاں کتنی تھی جب آپ چھوڑ کر کے سیوریاں گننے کے لیے گیا کمیں یا ماس کرنے کے لیے کسی مسجد میں آپ کہیں جی میں نے غلط شانہ مسجد میں آئے نماز پڑھی اب حضور کیا آچھا یہ بتاؤ کہ حضور کی ٹونٹیاں کتنی تھیں ٹھڑکیاں کتنی دروازے کتنے کیا دروازے اور ٹھڑکیاں کتنے کے لیے گا رب کریم نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ میرے حبیب کو سکا رہا اور مختلی قسم کے سوالات کر رہا جیبریل امی کو بلا کہ جیبریل آؤ پورا حیط الممد اٹھا کر میرے حبیب کے سامنے جیبریل امی نے پوری مزید امسہ اٹھا کر کے حضور کے سامنے رکھ دی انہیں فرما پوچھو کیا پوچھنا چاہتے تک کتنے درواز ہیں فرما اتنے درواز ہیں کھڑکیاں کتنی اتنی کھڑکیاں پوچھو اور کیا پوچھنا چاہتے سب کے سب اللہ کے وہاں ہو کر بلے سلیل و خوان ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے تمام تفصیل بیان کر دی اس کے بعد کسی سامنے پوچھا اچھا کچھ راستی کے علامت بتاؤ حضور نے اپنے حساب سے تخمینہ سے یہ بتایا کہ ایک قافدہ ہے جس کو میں راستے میں دیکھا اور وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ میں داخل ہو جائے گا اس کی علامت یہ ہے لوگ کہا چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں لوگ گر مضافاتیں مکہ میں جہاں وہاں سے قافلے مکہ میں داخل ہوتے ہیں وہاں جا کر کے کڑے ہوگئے انتظار کرنے لگے خدا کا کرنا دیکھتی کہ راستے میں اس قافلے کئی اونڈ گم گیا وہ اس کو تلاش کرنے لگ تلاش کرنے میں دیو ہو گئے اگر اس تخمینے کو لگائیں تو سورج کو ڈوب جانا چاہیے لیکن ربی کریم فرما چونکہ میرے حبیق کے دن سے نکل گیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچے گا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ارشاد کی تکمیل کے لیے سورج کو روک دیا اس وقت تک غروب نہیں ہوگا جب تک کہ پیار مصطفیٰ ارشاد کے مطابق قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو جائے تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی شام ہاں ماں جن کے لیے سورج لوہا ہے گیا جن کے لیے سورج کو کھڑا کر دیا گیا کہ وہ جناب اس وقت تک نہیں غروب ہوگا جب تک کہ وہ قافلہ داخل نہ ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنی اطاق اور فرما برداری کی کہ حضور علیہ السلام کی نین پر اپنی نماز قربان کر دی اللہ حق تمام جتنے بھی غزوات سب غزووں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شامیل کے سوائے غزو طبوع کے